بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتایا جائے گا یہ عمل جس نے بھی آج تک کیا اللہ رب العالمین نے اس کے بڑے بڑے مسئلے خل فرما دیئے میرے بھائی اور بہنوں جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے اللہ کی خاص مدد کو اترتے ہوئے دیکھیں گے اپنے زندگی سے پرشانیوں کو ختم ہوتے دیکھیں گے مشکلات سے نکلنے کی راہیں دیکھیں گے اور اللہ کریم آپ کی بڑی بڑی حاجتیں بھی انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے پورا فرما دے گا کرنا اپنے ایسے ہے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پرشانی آئے یا کسی مسئیبت سے آپ نکلنا چاہیں تو اچھے طریقے سے پہلے وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد آپ دو رکعت نماز حاجت کی نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیں کرنا اپنے ایسے ہے پہلے سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم پھر صورت الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین جب آپ اییا کا نعبدو و اییا کا نستعین پر آئیں تو اس آیت کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے اییا کا نعبدو و اییا کا نستعین اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس آیت کو جتنا آپ کے پاس وقت ہو اس آیت کو بار بار پڑھیں اپنی پرشانی اپنی مشکل اپنی مسئیبت کو ذہن میں رکھ لیں اور پڑھتے رہیں اییا کا نعبدو و اییا کا نستعین اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس وقت بھی کر رہا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اییا کا نعبدو و اییا کا نستعین اس آیت کو پڑھتے رہیں پھر صورت کو مکمل کریں رکوع سجدہ کریں اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ویسے ہی رکوع کر کے اور تہیات میں بیٹھ کر بعد میں اللہ سے دعا کرنی ہے یہ دو نفل آپ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں چند ہی دنوں میں اللہ کریم آپ کے لئے راہیں کھول دے گا آپ کی مسئیبتوں اور پرشانیوں کو دور کر دے گا جس نے بھی پڑھے اللہ نے بڑے کرم کیے آج آپ ضرور یہ نفل پڑھ کے سوئے گا دیکھئے گا آپ کا دل کہے گا کہ واقعی میرے مسئلے حل ہو جائیں گے یاد رکھئے گا میری یہ بات آپ کو زندگی میں بڑے فائدے دے گی آخر میں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان تمام بھائیوں اور مہنوں کے لئے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے ہیں اے میرے پاک اللہ ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین